بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو مائکرو سوفٹ ایج میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کو کمپیٹیبل بنا سکتے ہیں مائکرو سوفٹ ایج کو انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ویب سائٹس جو اوپن نہیں ہوتی ان کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایج بغیرہ میں کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے یا مارکیٹ میں بہت سارے براؤزر ہیں جو جو یہ سہولت پروائیڈ کرتے ہیں کروم ہے نیو فائر فوکس ہے بریو ہے ایج ہے لیکن آپ لاکھ ٹرائی کر لیں ونڈو ٹین میں ونڈو ٹین میں یہ آج کل مسئلہ آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے یا آپ انسٹال بھی کرتے ہیں تو وہ ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہی صرف چلتی ہی انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں ایسی یا کسی کمپنی کی یا عام طور پر بینک کی جو ویب سائٹس ہیں وہ نہیں چلتی انٹرنیٹ ایکسپلورر ہی کی ضرورت پڑ دیا تو مایکروسوفٹ ایج جو ہے نہ یہ انسٹال ہوتا ہے نہ یہ ڈیسیبل ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسٹرنل کوئی انٹرنیٹ ایکسپلورر انسٹال کرنا دیتا ہے جب آپ مارکیٹ سے یا گوگل سے ڈاؤنلوڈ وغیرہ کرتے ہیں آپ اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر کو تو اس میں ایرر آ جاتا ہے کہ یہ آلریڈی انسٹالڈ ہے لیٹسٹ ورجن مایکروسوفٹ ایج کا یا لیون کا آپ کے پاس انسٹال ہے کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ کو کوئی سلوشن نہیں ملتا تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مایکروسوفٹ ایج اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ ماؤسے بھی کر سکتے ہیں ونڈو ٹی پریس کر کے ٹاسک بارٹ سے ایرو کی کا استعمال کر کے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور انٹر پریس کر دیں گے جب تو یہ مایکروسوفٹ ایج اوپن ہو جاتا ہے میں یہاں یہ فرسٹ ایم اوپن کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ اس میں اوپشن آ رہی ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ مایکروسوفٹ ایج کا کون سا ورژن ہے اگر اپ ڈیٹ ہونے والا ہے تو اپ ڈیٹس بھی اس کی آ جائیں گی چیکنگ فار اپ ڈیٹس بھی ہو جائے گی تو یہ میرے پاس یہ لیٹسٹ ورژن ہے جو اس کا چل رہا ہے میرے پاس اس میں اگر اس کی ڈاونلوڈنگ دیکھیں تو یہ ڈاونلوڈنگ اپ ڈیٹس بھی اس کی آئی ہوئی ہیں تو آپ نے یہ تین جو ڈاٹ ہیں تین بٹن ہیں ان کو اوپر اپنے ماؤس کلک کر لینا ہے ماؤس سے کلک کر کے آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں سے ایک آپشن آپ نے دونی ہے ڈیفالٹ براؤزر کی اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو رائٹ سائٹ پہ تین آپشن آتی ہیں یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کمپیٹیبیلٹی اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اوپر والی جو آپشن ہے میک ماؤس ایج یا ڈیفالٹ براؤزر اس کو کچھ نہیں کرنا اس کو ریڈ کر لیتے ہیں لیٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر اپن سائٹ ان مائکروسافٹ ایج براؤزر ان انٹرنیٹ ایکسپلورر یو کن چوز تو آٹومیٹکلی اپن سائٹ اس کی یہ اس کے بٹن ہے نیچے اس کو اوپن کرتے ہیں تو نیور ہے انکمپیٹیبل سائٹس آنلی ہے اس کو آپ نے ریکمینڈڈ وغیرہ نہیں کرنا صرف انکمپیٹیبل سائٹس آنلی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے پاس یہ اوپشن ہے نیچے آلاو سائٹس ٹو بی ری لوڈڈڈ ان انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ یہ آپ کا مین فنکشن ہے مین کام ہے خیف سے زیادہ امپورٹٹ یہی ہے اس کے اوپر دونٹ آلاو کو آپ نے آلاو پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ آلاو پر کلک کرتے ہیں تو یہ ری سٹارٹ کی اپشن آ جاتی ہے آپ جیسے ہی ری سٹارٹ پر کلک کریں گے تو براؤزر آپ کا ری سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ پیجز کی والی اپشن یہ کیا چیز آگئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر آپ کوئی یوارل ہوگا رہا ہے اس میں آڈ کروائیں گے تو وہ تھرٹی ڈیس کے لیے اس میں رہے گا تھرٹی ڈیس کے لیے یہ اوپن کرے گا اس کے اوپر آڈ کے اوپر کلک کر کے آپ کوئی بھی ویب سائٹ جو آپ کے پاس اوپن نہیں ہو رہی ہے کوئی سپیسیفیک ویب سائٹس ہے اس کو آپ یہاں اس میں آڈ کروا دیں تو وہ اس میں آڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں براوزر ہمارا ری سٹارٹ ہو گیا ری سٹارٹ پر کلک کر دیا ری سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد میں کوئی ویب سائٹ آپ کو ایلیہ اوپن کر لیتا ہوں ابھی یہ ویب سائٹس اوپن ہو رہی ہے مائیگرو سوفٹ ایج میں اسی ویب سائٹس کو ہم نے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں اوپن کرنا ہے تو ٹین جو ڈاٹ ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک آ کے دیکھیں کہ نیچے اوپشن یہ اپیر ہو گیا ہے ری لوڈ انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو دیکھیں پیج جو ہے وہ ری لوڈ ہوگا اور یہ اوپشن آ جائیں گی یہ دیکھیں کہ آئیکن بھی آگیا ہے اس پیج اس اوپن انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ اس کے نیچے اوپشن آ رہی ہیں تو پیٹیبلٹی ویو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ سیو رکھیں اس ویب سائٹس کو تو آپ اس کو آن بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ان کریں گے یہ دیکھیں کہ اب جو ہے یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں اوپن ہو گئی ہے ویب سائٹ اوپن ان میکرو سوفٹ ایڈ شو ان ٹول بار کے اوپر آپ کلک کر کے بھی اوپشن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ اس کا آئیکن بھی آگیا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ اس وقت اویلیبل ہے اگر آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ کو یہاں پین کرنا چاہتے ہیں بٹن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سیمپل یہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ تین ڈاٹ ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد سیٹنگز میں آ کر کہ آپ نے یہاں اوپشن ڈھونڈنی ہے اپیرنس کی اپیرنس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ماؤس کے ساتھ ڈرائگ ڈاؤن کریں گے یہاں سے آپ نے اوپشن ڈھونڈنی ہے بٹن بنانے کے لیے مطلب آپ نے آن آف کرنا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ آئی ای موڈ بٹن اس کے اوپر جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو یہاں یہ اس کا بٹن بن جائے گا یہ دیکھیں بٹن آگیا بھی ڈیسیبل ہے جیسے ہی ہم گوگل ٹرانسلیٹ والے جو ہم نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جیسے ہی جائیں گے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو کلک کرتے ہیں کلک کر کے جس سنگل کلک سے آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر موڈ میں آپ اس میں جا سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ آپ اس میں اوپن کر لیں اب دوبارہ جو آپ کی ویب سائٹس ہیں وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ہی اوپن ہوں گی تو امید کرتا ہوں ناظرینے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو چل گیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بچے کو دبا دے تاکہ اس طرح کی مدید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے